حضرت ابو بیادہ جرہاں خوش پہتے چہرے تے خوشی جیہاں سان پہ بارک اللہ اللہ تے نجازہ دے وے بڑا سوڑا مشورہ دیتا ہی لیکن میرے ہور بھی پیر بھائی آئی آپ نے فیرے نار کیتا ہاں بھائی کوئی اور گھنڈا پی رائے دینی چاندہ رائے دینی چاندہ دے دس سے ایک اور خضور دا غلام کھڑا آیا تے کھڑا کھڑا دے میرے بھائی نے مشورہ دیتے اللہ اعطا بھلا کرے لیکن انہیں ٹھیک نہیں کیتا سٹھ ہزار تے مقابلے تے چھے سو پھٹا جانا یہ حضورت نوکرہ دیشان نہیں حضورت علمہ دیشان نہیں میرا مشورہ ہے وہ اس سے سٹھ ہزار واسطے سٹھ ہزار واسطے تین سو پھٹا جانا یہ حضورت علمہ دیشان نہیں حضورت علمہ دیشان نہیں مقابلے تے چھے سو پھٹا جانا یہ حضورت علمہ دیشان نہیں لیکن دوسرے بھائی بھی آنے کوئی اور بندہ کھڑا ہو جائے وہ آخری بندہ بولیا آخری بندہ کھڑا بندہ ہے ہی دے کپڑے بھی چپ دے جائے تے میرے آنکا در کرے لنباں کھڑا دے ی دے کپڑے بھی چپ دے جائے تے میرے آنکا در کرے لنباں کھڑا دے اے کون ہے صحیح من زیوف اللہ طریقے نو خالد علیت کے دیئے اے اسلام تا جتنا کھڑا ہویا اے کھڑا ہو کے کہتے ہیں اے ابو بیتا جرہ حمید علمت اللہ فرمو پر قطع دے ہوئے میرے بھائیوں نے مشورتے سنے ٹھیک ہے انہا اپنی رائے دیئے لیکن میری رائے ہوئے کہلے گے نیری رائے ہوئے تسیل سارے گیتے بیٹھو تلوار حالت بلی تودہ ہو حالت بلی مر جانے قرآن مدید دی جو ڈیائیت کریم آف حضرات صلی اللہ علیہ وسلم نے صلابت کرتی اس دیندر ربیز الجلال نے شہیدان دیشان کو بیان فرمایا فرمایا وَلَا تَقُودُونِ مِنْ يُقْتَلُ فِي سَوِیِدِ اللَّهِ اَمَّادِ بَلْ اَحْيَا هُمْ عَلَا قِلَّا تَشْعُرُونِ فرمایا اسلام انتر جہاد تاکی مقامیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید رمایا جہاد اسلام دی کوہان ہے جہاد کی اسلام دی کوہان ہے اونٹ بھی کہتے ہیں اونٹ دیتے ہیں اونٹ کی جگہ اندی ہیں وہ دی گردن دنال انہوں اونٹ دی کوہان کیا جانتا ہے یعنی اسلام دی بلدی جہاد اور حضور دی حدیث دی مفہوم ہے انہوں نے فرمایا جنہیں دیر تک میری امت جہاد کرتی روے گی انہیں دیر تک انہوں نے کوئی غالب نہیں آسکتا یہ او دو ہی مغلوب انہوں نے جہاد چھڑ دیں گے جہاد چھڑ دیں گے آج تاریخ وائے اسا جنہ چر جہاد کیتا ہے پوری دنیا تے مسلمانہ دے حکمرانی رہی ہے تے جدوں دی اسا جہاد تو مو کنڈ پھیری ہے جہاد کو مو پھیر ہے او دوں دے مسلمان بلیب دی صبح ہو رہے جی تو تھوڑے ساں جی تو تھوڑے ساں او تو دنیا تے غالب ساں ہون زیادہ مانکہ ہون مغلوب ہیں او دیا وجوہ زیادہ نہیں او دیا زیادہ صرف ایک کی وجوہ ایک کی وجہ ہے اسی جہاد میں چھڑ دیتا ہے تے دوسری جری دکھوالی کالی کہ جہاد تیجری تلقی نے او ممبروں میں حراب حراب تو مولمیاں نے اپنی مسیطہ بچائی آئی 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 آئ پردار انہوں تسی مردانی کہنا بلکہ یہ زندہ ہے انہوں جڑا رزق ملتا اور رزق تو آڈے شعور اندر ہے نہیں آسکتا مصد کیت قربان جامعہ میرے کریم کے لجپال آقاد غلام ملک کے شام کو تین مجاہد چلے ملک کے شام تو میں تسا لگا شہیدہ کی مقام میں محدد سکر جوزی نے اس روایت میں دکھیا ملک کے شام کو تین مجاہد چلے کہ تین مجاہد تین مجاہد پر آسان تو بڑے خوبصورت میں ایک وڈائے پھر چھوٹا ہے پھر ایک غصتوں چھوٹا ہے آپس میں بڑی محبت دے کہ کافران لینا جہاد کردے کردے آخر ہر کل بادشاہ کل گرف کارو ہر کل بادشاہیں گی جس طرح ہون دی سوپر پاور ہون دی سوپر پاور کنوں کہنے نہیں امریکہ لیکن یہ لوکہ تاکینا ہے سوپر پاور سب تو دی سلام ہے اور سب تو دی جلی سوپر پاور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جوڑا مسلمان ہیں جوڑا مسلمان ہیں مسلمان ہیں او دی واس تے کوئی سوپر پاور نہیں او دی واس تے اگر او کس سے کوئی درد ہے رب کلو ڈرد ہے رب تو لا والا او کس سے شاید خوف نہیں ہوں اچھا یہ تینوں مجاہد تینوں بھائی سان یہ چلے اس وقت کرو چلے یہ جہاد کردے کردے کیا دوگے یہ تو کیا دوئے نا یہ ہر کل بادشاہ نے انہوں بڑیاں آفراں کیتنیاں جو کہ بڑے سونے جوانسان بڑے سوڑے جوانسان انہیں بڑیاں آفراں کیتنیاں کہ انہوں بڑیاں آفراں کیتنیاں کہ انہوں بڑیاں آفراں کیتنیاں شادیاں ہوں وزارتہ میرے نمیان یہ کافی پروٹوکول دیتا لیکن تخت سکن دری پر بہت دھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے جنہ اللہ آہو اکبر کبیرہ میرے مسلمان بھائیوں بڑا لال جی دیتا بڑا لال جی دیتا لیکن میں نوجوان ہوں اے جنہ نے سرمہ مدینہ دپایا ہے انہ دیاں 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 مر عشق مصطفیٰ دی شمہ روشن لے خدا نال پیار کرنا لے ربیز و جلال محموب نال پیار کرنا لے لے محبت کرنا لے لے اوہ کہتے نے پادشاہ ہو اوہ تیر یہ وزارتہ تیرے قرم و دینار اسی کی دی نوکتے بڑا بڑی دی سمجھے سڑھ رات خدا کافی ہے مدینہ دتا جدار سڑھ رات خدا کافی ہے سڑھ رات خدا کافی ہے سڑھ رات خدا کافی ہے میں سڑھ رات خدا کافی ہے میں مسلمان بھائی آخر کار پادشاہ نے بڑی کوشش کی تھی لیکن نے نمائے نہیں کر سکیا انہوں نے زیتون تا تیل کرم کیتا زیتون تے کڑا تیل کڑا دی اندر کرم کر کے بڑے بھائی نے سٹھ لیا دونا دے ساملے چند لمحات اندر ہڈیاں بڑ گئی ہیں ہڈیاں بھی بچ گئی ہیں دوڑی دیر دے بھائی دوسرے روچ سٹھ لیا دے دوسرا بھی الحمدللہ پڑھ دا اللہ دی حمد پڑھ دا مصطفیٰ دے دعود پڑھ دا پڑھ دا اپنی جان رب دے حوالے کر دیتی جس وقت دونوں بھائی شہید ہو گئے دے تیسرین جس وقت سٹھ لگے سٹھ لگے ہیں دے بات سادہ وزیر کہندہ بادشاہ دو کریں میری کل سن لے کہندہ کیڑی کل رہے ہیں کہنا کل رہے ہیں اے نوجوان چھوٹا ہے دے بچیاں نو مائل کرنا آشان ہوں دے لڑک پڑھنے بچ بنائے میں نو امیدیں ہیں دوسرے بڑے سانے چھوٹا ہے میں نے پڑا خوبصورت بے گے سہینا اے دیئے ظلفان کے دیاں سوڑیاں لے اے دے نبورک سار کے دے سوڑے لے اے کتنا خوبصورت ہے دو این کر این میرے حوالے کر دے میں جانا میرا کم جانے میں نوں ایک مہینے دا وقت دے ایک مہینے دے لے میں کی کرانگا انہوں مائل کر کے عیسائی تین اندر لے وانگا اس تو پاہ دے ساڑے پڑے کام با سکرے کیونکہ اے دے پہاک دے جو اور سی ویک چکے ساڑے اے دنکھا بندیاں روئی نہ کننا بندیاں نے فہد بھا کے رکھیا سکھا بھونی سان آرے اس وقت حالہ چھوٹا ہے تو یہ حال ہے ساڑے پر آ جائے گا ساڑی فوج یوں کی طاقتی ملے گی اس وقت پچھائے ہیں انہوں مائل کرنا بڑا سالے میں انہوں مائل کرنا ہوں گا باچہ کھا لگا لگا لکھی کے لے جاؤ ہون اے سمجھ دا سی اے نوپتا سی ار بی اور تا دے پڑے بھوچاریوں دن ار بی لوگ اور تا دے پڑے شہدائیوں دن دیکھ کیونکہ میری بیٹے جوار ہیں انہیں بیٹے نلگل کی تی بیٹے کیڑی ہے یہ وقت دے بادشاہ رہا یہ جیدی جیدی نا نکاح کر نواز دے جیدہ اکورا چیرہ وکڑا دے ترستے نے پیگا پہ نکاح تھیڑا دے ساپ بھائیوں لیکن ایک کسے نو اپنی بیٹی دا رشتہ نہیں دے رہے آو اپنی بیٹی دا نکاح نہیں دے رہے آو تھیڑی دے گول پاپ چلا گیا وزیر جا کے نا بیٹا آج تیرا اتحان آگیا بیٹی کہنے کیڑا اتحان ہے بابا دستے سینہ کیڑی کل کرنے بیٹی کہنے دیئے بابا دست گڑا مشلہ ہے تے بابوں کے کہنے ہیں ایک مجاہ پڑا خوبصورت ہے ملک شاہ دائر بھی یہ ہے کہ اگر تونوں مائل کر کے عیسائیت پر لے آوے عیسائی مذہب قبول کر لے کہ تینویں اناموں کرام ملے گا اینویں اناموں کرام ملے گا میں پاس آنے شرط لگا چکے یہاں تاکہ نہ پاس آنے سامنے کامیاب ہو جاوا تے تے کیا لگی لڑکی کیا لگی بابا ایک گری کل کر لے ایک بنانجا کار لے اس کے اب کہ ای대�ے والے کر نا بوجی کم کر لے ات دو چار دن دیگا لے یہ دو چار دن دیگا لے انہوں مائل کرنا کوئی آسان جوان پوری دنیا تخمہ اور جوان ناندیں باستہ خصوصی صارتی عوق یا آئین کہ جوان کنوں کینے جوان نی کنوں کینے مفت unrestapo آخر کار کس وقت عورت اس بناو سنگار کر کے انہوں ایک کپنی دیو اس نوجوان نے متقل کر دیتا کیا اپنا اپنا بناو سنگار کر کے کسی وقت یہ دیکھ کمرے دیائی آئی 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 مجھر یہ کی گل کی تک تے سکندری پر وہ تھوکھتے نہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تری گری میں اے جناب انہیں وکھیا تک نہیں اس نوجوان او دیال وکھیا تک نہیں بلکہ کردہ کیا پیا اور ساری رات میں دی رہی گے دے بڑی بیتا بیتا کے جلک بیکھ لے گا دے مائل ہو جائے گا لیکن جڑا میں جڑا مصطفادہ شک ہوئے جڑا محمد مصطفادہ نہ کروئے اونے کے لکھنا سی اتر کر سبل کر وہ افسر پار ہوتے گے کھوئی لکھر کو زیر لنگر پار ہوتے گے نبی کے عشق کا سمندر بھی عجب ہے عافظ کہ اس میں ٹو بچاکتے گے وہ اکثر پار اور بولو شہیدو وہ اکثر پار ہوتے گے میں صدقیت قربان جاوہ آخر کار اور ساری رات گزر گئی ہے نوجوان نے ساری رات نفع فلنگر گزار دیتا ایک جلک کیلئی یہ دیئے تھی ساری رات نفع پڑتا رہے ساری رات نفع پڑتا رہے آخر کار کی سبب کا دوسری رات ہے کیا لگی ہو سکتا ہے بھائیان داگا نہیں نہ میں بھائیو شہید ہیں نہیں تو کئی ہوش نہیں کہ ہو سکتا ہے آج کم آ جائے گا دوسری دن گئی ہے دوسری دن پھر نفع پڑتا ہے دن نے نفع پڑتا رات ساری نفع پڑتا جزار دیتا دوسری دوسری دínی رات آئی دینٹر کو قرآن دیتا wird قرآن دیتا عورت حیران ہے کی معاملہ ہے میں وہ آنکہ جدہ ایک مکھہ خلواستے جلک کے مکھلواستے بڑے 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 بات خواستے گزارہ ترستے اور پیغام میں نکامہ دے لیکن کیا صرف جوانے انہیں بڑا بڑا ہے لیکن وہ قرآن دی ترہوت پر کر دیا وہ کسرسر قرآن دی ترہوت پر کر دیا گالے نہیں سنگا انجل آگتا ہے کہ اس طرح وہ کمرت ہے یا نہیں عورت کو اپنے آپ نے بڑی اسڑیس آیا کام از کام وکر تھی سہینہوں نے بڑی کچھ اس کیتی لیکن ایک مہینہ پورا گزار گیا نوجوان نے ایک برامی آخری رات آئی نا جدو عورت باپ کو دور گی لیکن شاید ہونے لگتا ہے یہ وہ ایدہ غم تاز ہے ایدہ غم تاز ہے شاید یہ اپنے دین تر بڑا مشغول ہے ایک مہینہ اور مل جا ایک مہینہ اور مل جا گیا بزیر بادشاہ کن نے اکمہینہ ہو گلیا ایک مہینہ اور مل گیا اس لڑکی نا نا لگیا اور اس لڑکی نا مل گیا یہ نوجوان پھر ادا دیا اینا بولے سارا دین قرآن پڑھ دے راتے نوافل پڑھ دے ہے اے موبایل داشت نہیں سی یہ رسول کریم داشت نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم داشت انہوں کیا دینے جمال 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 میں ستے قربان جا وہ آخر کار ان دوسنا مجینہ میں پلکل قریب ایک دن لڑکی نے قدم پکڑ لے تی ہاتھ جوڑ کرنے خدا تواستی میں نکل دستس ہے ایک ہی معامل آئے ہیں دو مہینے میں ٹائنگ لے آئے کہ میں اوہ ماجیدہ مکھ وکھنے آستے بڑے بڑے شہدہ دیتے بڑے 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 چند ترس دے لے کہ تُو دو مہینے اندر ایک ورہ وکھیا تک دیں ایک ورہ وکھیا تک دیں وکھتے سیرے میرے آگے نوجوان جی اکھا تو آسولی اکھا چکھیا نہیں کہہ لگا تیمہ پتہ نہیں ہے حضور داشت کا اے میں کلمہ مصطفیٰ دا پڑے ہے کہ میرے دن اندر سوائے مصطفیٰ دے تو خدا دے کوئی تیسری چیز کو نہیں جا تو جب رہا عورت یا جمعہ سولا پہلا جمعہ سولا کہہ لگی اچھا تُو جیدہ آشد کے میں میں نے جیدہ آشد بنا دو میں متاثر ہو گئی ہیں میں آرہی ہیں تو نہیں آرہی ہیں میں آرہی ہیں منفر اس خدا دا کلمہ پڑھا اس مصطفیٰ دا کلمہ پڑھا اس خدا دا تحید میں نے بس کھا کہ جس تا آشد ہو کے بن بن تھے انہی محبت کرنے اس حبیب دی ذارت کی تک اپنا اس خدا اس حبیب دی ذارت کی عالم او انجتیا جدی تاگ دلان تے بن ملیوں جدی آری تے بن ظلفوں جدہ قیدی تو جگ تے بن شکلوں خلق پجاری تے بن حجروں جدی یاد ستاوے تے بن نینہ مست خماری تے آزم یو دی حمد کیلی کھا تے میری حمد کا دوش سے اکاری تے آپ مکاموں خالی تے اس تو کوئی مکان نہیں خانی ہر اشینوں ہر جاؤتے او رکھ دایا پر صفح کہہ لگے میں نے بھی کلمہ پڑھانا انہیں کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھا کے کہہ لگا تُو غیر باہر رہے میں احلامی میری شریعت کی اجازت نہیں دے دی کہ میں تبنا گفتگو کرا جو constructed کیونکہ star maherjim مہدینہ و نجف او کنج بے کھانے 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 کں اس ef出來 جنا دیا کھانتے مدینہ کھانتے جنا دیا کھانتے نجف تھی خانتے اغیار بہا amusement اور بینیں نے تے مدینہ دی کھاک だر بین że اور رب انہتھان و نمر ع spies بھی کر دے انہتھان کراس بھی کر دے بڑک اٹردے پھرتے بھی مجھا نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرنایا صحابہ ایک جمتوں واپسی دیتر حضور نے فرمایا صحابہ اسی جہادی اصغر بلوں جہادی اکبر بلارے صحابہ نے چھونے کافرانہ جنگ کر کے آیا ہیں کافرانہ جنگو جدل کر کے آیا ہیں آقا جہادی اصغرے ہاں صحابہ جہادی اصغرے چھونے پھر جہادی اکبر گڑا ہے میں جہادی اکبر اپنے نفت دینا لڑنا اپنے نفت دینا لڑنا دل کند ہے انہائیے تنہائیے وائی فائی بھی لگا ہے موبائل بھی کوئلے کو لیکھنے والا بھی نہیں بلا ہے لہے لہے اے اس وقت اگر درود پڑھندے دل کرے اے اے اس وقت اگر تیرا درود پڑھندے دل کرے اپنے نبی تیجادہ بے اکھا توانسو جاری ہو جانتے یا تیرے دل لندے خدا دا خوف آجے سمجھ دو سجب ہوں منے اے لوگ نہیں جنہوں اللہ کے لئے میں ایک جنبتی دینی بلکہ دو جنتہ آتا کرنے ہیں میں دو جنتہ آتا کرنے ہیں تو صاحبہ سروتوں میں صاحبہ سروتوں میں صاحبہ حسیتوں میں چپ کر کر سے پڑے بھنجے دے خدمت کرتا جذبہ پیدا ہو جائے اپنا نام اپنی وڈوں کا نواز دی نہیں سمجھ دو سچا مہم تیرے رب نے تیرے اندرہ چھائی رکھائی ہوئی ہے اور تُو سامنے جاننا ہوئے ترستے تو جوان کا خوبصور لڑکی آ رہی ہے تُو بتا ہے خوبصور لڑکی ہے تُو بکھتی طاقت رکھ رہا ہے لیکن اُس وقت تیریں آنکھاتے مدین میں دسر پہ رہا ہے رسول کریم تھی بتا گئی ہے اللہ تا خوف آ گیا ہے تُو نہیں بکھے اکستنی ارادہ کر کے میں نہیں بکھے تُو خموشی نہ ننگ ہے میرے حبیب ارشاد پرمادے نے اللہ دے دل انہوں ایسا ایمانہ تا فرمائے گا جدی حالا ہے وہ تو محسوس کرے گا اے عزمہ کے بیکھ لے آجے فطیرتہ کلیہ اگر ایک کم کرو گے تو دیل لندری بار تُو جو رسکون ملے گا وہ دی چاہش نہیں تیسی کچھ میں اپنا خود محسوس کرو گے آخر کارن موجوان کیا لگا تُو میرے باستگار محروم ہے کہہ لگی اچھا فروں دن دو ترہ پاکین ہے شرط اندر شرط پوری ہوں اندر پھر اینجی کرنے ہا میں کوئی راستہ کڑ نہیں ہا تھی چلنے ہا نکل چلنے ہا اور بار جا کے پھر کہہ لگا نکل نہیں ہا تھی پھر نکا جڑا جڑا کوئی اللہ تعالیٰ صلح بنائے گا تھی نکاہ کالے نکاہ آتے دو گوابیوں نکاہ آتے دو گوابیوں آخر کار وہ جس وقت انہیں لڑکے لئے راستہ کٹیار آتی طریقے نکلے تھی جنگل تو جا رہے ہیں تھی کس وقت گوڑا سوار آ رہے ہیں کس وقت بڑے نورانی چیلے تھی بڑے نورانی سواریاں تھی کس وقت قریب ہے تھی حیران ہو گیا کوئی اور نہیں ہو جنہیں دو پر آکھا تھی سامنے شہید ہو ایسا نو دو ہی آ رہے ہیں اللہ کیا ک bolaکہ رہے ہیں انہوں تیسی مردانی کیا نہیں دو dah gł dia انہ دین زندگی کیسی ہے انہوں رزق میں دے ایٹھاڑے شہورند اٹھاڑی اکلم گنی آ سکدا گیا ایس نو جوان او دونو بھائی سامنے وارے لے نال فرشتی جمعہ دے ایک کسوکر سامنے آئے دیکھنا بھائی جہان اپنی اکھانے کے لئے ہیں تُسی زیدون تے تیل امدر گڑا گرم تے سلکتا تیل سی میری اکھان دے سامنے پلو چہید کی تاگے ہیں تُسی میرے سامنے وارے ہو بھائی 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 آیا تے نوکی دسی ہے تے دے گھو تالا لائن کی دیر سی اللہ نے جنت درستہ تا کر چھوڑیا بس گھو تالا لائے اللہ نے جنت درستہ ترہ چھوڑیا اللہ تعالی نے جنت درستہ ترہ چھوڑیا بس سادہ آسد سرو گھو تا لگایا انسو سانو اللہ دے اجازت ناسی آیا تیتوالا نکا پڑا 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 یہ تیری بیوی یہ شریکی آیات بنے گی آخر کار انہیں نکا پڑا 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 پتا چلیا شہید مردہ شہید مردہ نہیں میرے کریم نبی نے شات میں جنت دے میری امت جہاد کاتی رہے گی یہ تو جہاد چھڑے گی کہ مغلوب ہو جائے گی آج تاریخ اندر دو عرب تو زیادہ مسلمان نے میں تونوں سے آباد ایک تو واقعہ سنونا ناما کہ سی آبادہ ساڑے برکس کے معاملہ سننا آج ہر طرح جرح طاقتہ ہوتے باب جو ایٹمی ایٹمی جنا اسی ملک کا فلاں 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 تی اٹھامن تو زیادہ اسلامی ملک ہوندے باب جود ایک چھوٹا جا ملک نے پوری دنیا نوہت پایا ہویا پوری دنیا نوہت پایا ہویا اسی کہنے کہ اسلام امن کا برز دیرتا ہے میں کہہ امن 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 کے سی گل کرنے ہیں بے شک کہ شک نہیں اسلام امن کا درز دیتا ہے لیکن امن تے لفظ پورے قرآن تو صرف تین مرتبہ پیلس پارا چوپس پارا اور تیرمس پارا تین مرتبہ امن کا لفظ آیا ہے ساٹھ سے ایک پانچ سو مرتبہ جہاد ہے جہاد ہے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم میدانے بندرندر تصمیلہ کے جیسے حضور میدانے حضرندر تصمیلہ کے جیسے خند قدر تصمیلہ کے جیسے میرے کریم آکانے ستائی جنگا لے اور بنفس نفیر شمولیت اکتیار پیار تھی اور میرے کریم نبی دے حد کا دو کنیت تلوارے حضور تیرامت علی العالمین حضور تیرامت علی العالم دے وے کہ حضور سفر کریں اور سفر کریں دے دوران اپنے بچے نو دودھ پیلا رہی بچے نو دودھ پیلا رہی یہ کہ حضور نے رستہ بدل لے اور میں پھر جاؤں رستہ بدل لوں تاکہ جانور نو تغلیف نہ ہوئے جیڑا نبی جانور آوازتہ میں رحمت بن گیا ہوئے لیکن اس نبی نے سسائی جنگہ دے اندر خود کنیا جنگہ دے پیلا واسطہ کنیا دے خود آپ نے شرکت کرتی اور حضور تیرامت تصویحات نام عدسین نے نہیں لچھے لیکن حضور تیرامت دست تلوارہ دے نام موجود اور جہاد چھٹے میں نتیجہ کیے آج جانا میں تو مکت رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ امر امر کہنے ہے نا وہ آج دے اور ایک گل ساڑے ہم مگزہ دندر بھارت دکی گئی ہے کہ اسلام امر کا درج دیتا ہے میں کہہ اسلام ضرور امر کا درج دیتا ہے لیکن اس سے پہلے اسلام حیرت حیرت دیتا ہے کاردین اندر چھوٹ گسے ہوں ترلے مارے مانا گئے ترلے مانا گئے بندے بندے سے پھوڑا نہیں پھوڑا ہوئے جان لیا پہلے وہ غلازت کرنی 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 جنی تیر تک تک کافرانو ماریا نے جانے گا اور کنے کیا ارض کیا اللہ کتنا یاد کیا ای آئی آئی نبی جائے جائے سونیا کافر نہ لیکن جہاد جہادی خبر کرنے دینے سی مولوی ہیں سوفیہ پیرہ مولوی ہیں تو مسیطہ بچائیں مولوی ہیں تو مسیطہ بچائیں سوفیہ نے اپنے حجرے بچائے پیرہ نے اپنے مرید بچائے استانے بچائے جہادی کر کے دیکھے اوہ سبان اللہ کب ہو جہادی کر لیکن جس جہاد کا ذکر ساڑھے پانسو سے زیادہ ہے اس جہاد کی بات کس نے کرنی تھی اس جہاد کا کس نے ذکر کیا تھا اس لئے آج اگر مسلمان زنیل اور سوفہ ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے آج اس نے جہاد کیا اور حضور نے فرمایا جڑا بندہ جہاد کی تمنہ نہ رکھ رمائیہ دہرے کے منافعہ کے مرے گا سیدنا تاجدار سداکت تاجدار حدالت حضور دے غلام رون دے رہے دعوان کر دیرے یا اللہ شہادت موت اطاف خود کریمہ کا سلی اللہ علیہ وسلم دعوان کر دیرے یا اللہ شہادت موت اطاف مردان ایرہ بندر میں پڑیا تریفت اسلام اندر کہ حضرت خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود دے جیف جیف آپ آج اسلام تے کچھ وجہات ہوتے نا حضرت فروکی آزم نے دوری تے آپ نے آپ نے فعضور کر دیتا عام سوی بن گے عام سوی بن گے تے جنگی جرموک تا غالباً واقعہ دس لکھ لکھ عیسائی رومی او مقابل اندر اس جنگ اندر حضرت خالد ولید آپ سپاہ سالار نہیں ایک عام فوجی نے ایک عام فوجی نے جیدو آپ نے خبر ملی نا اتوار نوم حضور کر دیتا گیا کہ آپ آج تیفہ فارمی اسلام اتار کے دے اپنا عام فوجی بنایا جائے دے بڑھیں گا بلکہ روڑے ایک روڑے دینا ساتھ ملے دا چودری مان نہیں لیکن آپ دا جملہ بکھو اس تو آپ اٹھایا گیا نا آپ خوش ہوگے فرمان دے نے اللہ میرے پر آدھا پھلا کرے جنہیں میرا پارا لکھا کر دیتا ہے یہ طریق تجم لے فرمایا اللہ میرے پر آدھا پھلا کرے جنہیں میرا پارا لکھا کر دیتا ہے جس وقت آپ نے کچھ جسوس حضر ابو بیدال جراؤ اس وقت تیفہ فارمی اسلام آپ نے کچھ جسوس پیجھے کے جا کے معاینہ لے کے آؤ کہ تھی حالات کی نہیں جانتی کیا جس وقت وہ گئے نا حالات کون کہے لگے پانچے لکھ بندہ شیپ شیپ تے سٹھ زار بندہ گئے وجہ رہا سٹھ زار بندہ یہ عربی نسل ہے انہیں کہا کہ ایک بندہ دو دو زار بندے دے برابر لڑتا ہے عربی بردنی کھان دے کی اسی انہیں دی خوراک بیکھیے شکیاں خجوراں ایک خجور دینا دو دو دن تو کٹ شکڑ شکڑ وہ بھی کدی مل دی کدی نہیں پل دی ساری رات قرآن پڑ دینا دنے روزے رکھتے رکھتے جہاد کھان دے تے ایک معاملہ کیئے اسواد ہی عربی نہیں تے انہیں دے برابر عربی بندے کھڑے جان عربی بندے عربی نسل دے سٹھ زار بندے کے کھڑے ہون پچھے پانچ لکھے یسوس آگ کیا لگے حضور کھلے وے تریز اپنا سٹھ زار بندہ کے پانچ لکھ بندہ پچھے وے تے آپ نے ابو بیدنی جرا آپ کھڑے ہوگے سارے سعابہ انہوں کٹھا کیتا گا سارے سعابہ سعابہ انہیں دے مقابلت میں تسل لگا کہ جیدو اسی تھوڑے سوڑے سال انہوں زیادہ مدہ مماری دی بجا کیسی دی بجا سیرہ 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 میں تسل لگا آخر کار مجرابوں کہہ لگا اوہ آپ نے نائلان کی تہا میں دس سو سٹھ زار بندہ گئے وے سٹھ زار بندے مقابلتے کنے بندے پہتے ہیں کنے بندے پہتے ہیں میں صد کے دے قربان میں مجراب ہی اعلان کی تا ایک میرے اقاد نوکر کھڑا ہویا تے کھڑا ہو کے اعلان کر دیا گزور یہ سٹھ ہزار بندہ کے بے پنجلنگ پچھے وے فوری دور تے سٹھ ہزار بندے مقابلے تے تسی پچھ رہیو کنے بندے چاہی دینے تے میں پانوں دسنا چال اے اسی تری ہزار تے سٹھ ہزار تے مقابلے تے جائیے ایک حضور تے نوکرہ دی شاہر نہیں کیونکہ اسہ حضور تا چہرہ بکھی آئے اسہ حضور تے محبت تے گام سنے لیں اسی حضور تا بندہ تہرہ بکھرا لیا اسی حضور تے نوکرہ پڑھنوا لیا اس رات تے سادی شاہر نہیں اسی تری ہزار سٹھ ہزار تے مقابلے تر جائیے آپ پر فرمی آمداز تے سہینا کتنے بندے ہوڑے چاہی دے لیں کہ لگا جی چھے سو بندہ بیج دے وو زرہ کار کرنا چھے سو بندہ بیج دے وو حضور تے ابو بیادہ جرا خوش آپ تے چہرے تے خوشی جی آسار پا رکھلا اللہ تے نو جاڈا دے وے بڑا سوڑا مچوڑا دیتا ہی لیکن میرے اور بھی پیر بھائی آئے آپ نے سیرے یار کیتا ہاں بھائی کوئی اور آپ نے رائے دینی چاندہ رائے دینی چاندہ تے دستے ایک اور حضور تا غلام کھڑا آیا تے کھڑا آکے کندے میرے بھائی نے مچوڑا دیتے اللہ ایتا بھلا کرے لیکن انہیں ٹھیک نہیں کیتا سٹھ ہزار تے مقابلے ملہمہ دیشان لئی میرا مشورہ ہے ایتا سٹھ ہزار واسطے سٹھ ہزار واسطے تین سو بھائی جائی جائی حضور تے ابو میں دل جراء آپ تے چہرے دے خوشی دیا سار بھائی بھائی اللہ تے لیکن دوسرے بھائی بھی آئے کوئی اور بھائی کھڑا ہو جائے آخری باندہ بوندہ آخری باندہ کیڑا باندہ ہیدے کپڑے بھائی بھائی بڑھ بلو دوسرے بھائی سباندہ خوشی محسد محسد ایدے کپڑے بھائی بھائی تستار بھائی چکتی جائی بھائی اگرے لنبا کا دے اے کون ہے صحیح مرزیوں فاللہ تریخے نو خالدن والیت کے دیئے اے اسلام دا جتنا کھڑا ہویا کھڑا ہو کے کہتے ہیں اے اے ابو بیدہ جرہ حمید علمت اللہ فرکتہ دے میرے بھائیوں نے مسورہ جتے سنے ٹھیک ہے انہا اپنی اپنی رائے دیئے لیکن میری رائے میں کہل گے میری رائے میں تُس ہی سارے اے بیٹھو دلوار حالت بالولیت جانے اے بھائی فیر بھائی حید ہے موسیقی نبا کا نبا کا ہاتھ بلان کر دے اب پچھلے پنگے ہاتھ جہاد اسلام اکنے پیان کرنے آخر کہہ لگے تلوار دو ملوں تو میں جانا ہوں حضرت ابو بیدہ جرال کیا لگے اے 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 خالد نے بلی تیک جدا نہ سننے کے نا اے رومی تے شامی عورتہ 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 بچیاں کہ خالد نے بلیتیوں نے جسم دے اندر کوئی حصہ ایسا نہیں سی کہ جتے زخم آپ فرما دے سن جے تلوار دے تلوار نا موت آنی ہوتی کہ خالد نے بلیتا دے کو جسم دے حصہ بچے نہیں موت دے یانی ہی جتو رب نے لکھنے 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 ل حضر خالد میں ملید علیہ کے گئے جس سے وقت شام ہوئی چالی ہزار کو فی قتل کر دیتا چالی ہزار رومی قتل کر دیتا جس سے چالی ہزار رومی اللہ شاہ پہنیاں کے پانجلاک دور پانجلاک دور وہ کہہ لے کہ انسان نہیں ہے کوئی اور مخور ہو اے کوئی اے ہی اسلام کی طریق جس سے وقت شامی واپس آئے رہے اگرے اگرے کالیس کو مزیعہ لیے شامی واپس آئے جنگ دے حصول صنعہ ہوتے ظالمانے سارے حصولی خطب کر دیتے ہیں جنگ دے کچھ قوانین سا آج بھی موجود نے لیکن اپنے کڑے قانون نے شام دے راتی جنگ نہیں سی ہوتی شام دے سورج غروب ہو رہے ہیں اتنوں سے آبائی کرام ہالانے لوگتے نہیں ہیں اتنوں ہونا حضرت ابو بیدہ جراب فرماتے ہیں کہنے نے کہیں صرف دھولی اوڑی نظر آ رہی ہے کیونکہ تری پندے پتہ جالدہ ہونا دا نہیں پتہ جالدہ آخر کار ہوئے ہیں اس وقت باپس شامی پرتین شامی پرتینے تھے دس بندے پہ نہ آئے انہاں گمان کی تا شاید بھی شہید ہوگئے پھر رہا تھا تھوڑا حصہ دس سے پھر آگئے دس سے پھر آگئے انہاں دنہاں خالد بن ملید بھی نہیں انہاں دنہاں خالد بن ملید بھی نہیں جس وقت وقت دس بندے نہیں پہنچے انہاں نے گمان کی تا کہ ساید دس بندے ساڑے شہید ہو گئے ایک کچھ مزاہد ہے تاکہ ہونیاں دے علاشہ مچھو اپنے مجاہد کر دی جس وقت گئے ساڑی علاشہ ہیں ناپولیاں لیکن اپنے بندے نہیں لبے اپنے بندے نہیں لبے تے جیس ناپولیاں کر رہا دا آخری پہنے شروع ہے اور کچھ گھوڑے سوار پا دھوڑے ہوں کسی بیکھنا ہے نا ایک کربلا دا منظر ہوتے ہوئے ایستر گزا دے اور اگر کوفیاں دا کیدارہ بیکھنا چند ہے تیک اٹھاون اسلامی ملک ملک میں اورنا دے بادشاہ نے جیلے کوفیاں دا کیدارہ دا یا نہ کھانا نہ پانی ایک کی بارہ رہے رفع جیلیہوں نہ پھلہ چھڑے ہے اور اوس باری رہا ہو کھانا بھی نہیں جانے دے 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 اورنا بچیاں اورنا لوکاں دے اندر بائی لکھ بائی لکھ مسلمان نے بچے بینے اور تامینا اور بیمار بینے لیکن استعباب جو بھی ہمت نہیں آرہی بلکہ میں ایک حدیث پڑھئی ہے ایک گروہ ایسا آئے گا حضور نے فرمایا کہ او آخر تک ہدایت کروے گا او مغلوب نہیں ہوئے گا پوچھا یاس اللہ کون بیت المقدس سے ارد جرد رہے نہ لے لوگ کیوں نہ سلام کریں میں کہنا اگر تیرا دل فلسطین واسدگی نہ دڑکیا پھر اپنے مسلمان ہوں شاک کرنا چاہیے دائے کہ تو مسلمان ہوں اور عیدی وجوہ اس واسد صرف اسلام تصویہ اسلام تلوات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دس تلوانہ حضور نے کچھ کافران نام لے کے جا کام بینے خود ہوں نہ بخاری کام بینے خود ہوں نہ بخاری کم کنے دیتا اسی ایک عورت آبورت پڑھیں نظر پھریمات کیندی انہوں قتل کرنے دا بخاری تو پڑھ رہے بس فکس ہوئی ہے اسلام امر کین جو ہونا ہے امر ادواء اے گا جی تو جہاد ہے اور آخری جنگ ہونا ہے گزبہ اہلجی جنگوں کے لے اس لبات اسلام تلواتی دنیا دا غالب آجانا کدو ہونا ہے جہاد نہ نہیں ہونا ہے گزبہ اہلجی جنگی یہ نہ ہونا ہے کہ کیا اینجے اینجے اٹھا من ملکہ نے اعمل لینڈ ہے اٹھا من ملکہ نے اعمل لینڈ ہے امن انجائی نہیں سکتا کیونکہ اسی ہے خدا دیکھ قانون دیکھ کر رہے ہیں میں اسلام سے پرحان جہاں دیکھ اور جہادی تمنہ کرنا ہی ایمان دائیش ہے یہ ایمان دائیش ہے اس وحاستے حضرت امیر حمدہ رضی اللہ علیہ وسلم ہو آپ دیکھ شہد امید یہ حضور دیو صحابی نے کہ نبی پاک سر سکتے چاچاوی نے حضورتی ولادت پاکوں آپ دو سال پہلے دنیا تو کیا کہہ یعنی حضورت زاری جہور تو دو سال پہلے آپ اس نے اخلاق دیوی بڑے ملک سر اور صورت اور صورت فیر لانے بڑے خوبصورت اتا فرمائی ساری زندگی آپ نے گوڑا سواری دا شوق تیر اندازی دا شوق شکار دا بڑا شوق ایمان نے اندہ واقعہ کیا کہ ایک دن آپ نہ شکار کر نواز دے گئے شکار کر کواب پر سائدہ آپ دا معمول سے سب سے پہلے آگے کابیدہ تواب پر کر دینے تھے کلونڈی نے آگے خبر تھی کیا لگی تو آڈے تکیہلا کلمہ نہیں پڑے حلا آپ نے کلمہ نہیں پڑے کیا لگی تو آڈے پڑے یہ نو ابو جاہل نے بڑی تقریب دیتی ہے بڑی تقریب دیتی ہے آپ اتھویں تواب تھڑیا تسیدہ ابو جاہل دے کول آپ نے جیدی کمانڈ سے کی رہا لیے سیرتے ماری سیرتے کمانڈ ماری سیرت تو لہو تے کول جنو دے آپ تے حملہ کر لگے ہو انہیں کسے نو نہیں چھڑنا آخر کار میرے دوستو آپ نے اتھویں کھڑے اشاد اللہ الہ اللہ اشاد انہ محمد اتھو کفر حیران حیران شکتے ہیں کہ چیس وقت آپ آ رہے تھے شیطان نے آپ پریشان کیتا شیطان نے آپ پریشان کیتا پریشان کیتا کہ توں اپنے اہل مکہ نہیں ہونا لیے چھاڑے گئے تو محبود مصدفادہ دین اپنا آلیہ شبو اٹھے دے حضورتی خدمتے چلے گئے نبی پاکستان نے قرآن پڑھے آپ نے فرمودات بیان کیتا اللہ تعالیٰ نے آپ دل نور کچھ بہت دور ہوگے کچھ بہت دور ہوگے پھر ایک وقت ایسا آیا حضورت نے فرمایا حضرت امیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشانے میں کہ آسمان پہ ہر دروازے دیتے اور آسمان دے کونے کونے ترکھے ہے کہ امیر حمزہ اللہ دبی شیر ہے کہ اللہ دبی رسول دبی شیر ہے اصد اللہ و اصد الرسول اللہ دبی شیر ہے اللہ دبی رسول دبی شیر ہے امیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم دے امیر حمدہ اور آل مجمع قبیر نے بھی لکھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے چاہے اپنے چاہے میرے انہیں اچھوکر کوئی سب کس محبوب ہے بہتہ حضرت امیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر فرمایا کہ میری شیر تو بات کل قیامت والے دن اگر سب تو پہلے کسی دی کڑی حدی بری امتی شفاہ کرے گی فرمایا وہ حضرت امیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آج ہی جڑا آپ کے مزار اقدر تجاہا کے جنہیں کچھ نصیب کہے نے نہ جا کے آپ کے میدان اہد اندر زیارت دیتی فرمایا آج ہی آپ کو سلام کرتے ہیں آپ عہد سلام کا جواب بھی دین دینے کل قیامت سبارش فرما حضرت امیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نازدائے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت ایک دن عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جبرائیل میں بیکھنا چاہنا زنف میں چاہتے ہیں تو سی نہیں بیکھ سکتے یبرائیل مرانی فرشتہ تو سی نہیں بیکھ سکتے میں یا رسول اللہ میں بیکھنا چاہنا فرمایا بیٹھ جاؤ یعنی مقام نازد حضور اس قدر پیار کرتے ہیں اب دن آد نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا قل قیامت حضرت امیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ایک آسمان دن چپے چپے دن چپے دن چپے انہیں جملہ حضور نے میدان اہد انہیں شاہد فرمایا یہ سید شہدائے یہ سید شہدائے سید شہدائے اور ہر ستر سے آباد جنازے پڑھے دوران حضور نے ہر جنازے دن درہ میرے ہمزند ہوگی رکھے اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچے آپ نے مسرہ بھی کر دیتا گیا مسرہ بھی کر دیتا گیا اور ٹائم تھوڑے میں اتصار کر رہے ہیں مسرہ بھی کر دیتا گیا ظالمہ نے آپ نے کلیجہ بھی کر لیا بلکہ چبا دیتا گیا آپ نے اکھاں آپ نے کن مبارک ہاتھ پیر اتار دیتے گئے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہو اس وقت آپ نے جنادہ پڑھایا کہ حالے سے آپ نے کفن دیوی کپڑے کپڑے بھی اور آپ نے حضرت مسعہ بن عمیر موسعہ بن عمیر کے انہیں اوہ شہزادہ سی کہ مکہ دی اتنی امیر اوہیر اپتر سی کہ اپنا خقہ اکرام نے اس قدر ناز اس قدر محبت نہ مانے پا لیا ایک دن مکہ دی گلی گزردہ گزردہ ہو دا حضور حضور کیا حضور حضور کلمہ پڑھ لیا مانے کیا پتر چھڑ دے محمد کلمہ فرنا جان سکتی لیکن محمد مصفاد نہیں جا سکتا اے مصعب عمیر جدو ملا حبش والی حیرت کیتی اور حال میں ایک تیم کھانا سار سار ہالت غیر ہو جانی سب کو باوجود اس شکر نہیں اسلام مجاہدین کر لے سن اے مصعب عمیر یہ حالت ہے میرے کریم قلق پالا قد اے مصعب عمیر جسی وقت آپ نکفر دیں دیں پیرہ دیں دیں سار نگاہ ہو جاند میرے کریم نبی نے ارشاد فنمایا میرے چچے دیں پیرہ وال غاز رکھ ہو موت کفر دیں دیں ایک ایک روایہ کرتے مصعب عمیر کہ عمیر ایک قبر اندر اپنے حفظہ نہ رکھ اسلام اس وقت بھی غالب اسلام اس وقت بھی غالب لیکن اج اسلام مغلوب کیوں میں حالانکہ اسلام مغلوب نہیں اسی ایمان ہٹھ ایک بار لہ کہ ہم سے پہلے عجب تھا تیرے جہاں کمان کھ کہی معبود تی پت خر تی خر تی مسجود شجر تجھ کو معلوم ہے کوئی نیتا تنام تیرا کمفت بازو محمد نے کیا تیرا تھے یہی بست ترجی تی بھی ترانی بھی آہل چین میں تھے ایران میں ساس آنی بھی پرت نام کے تلوار اٹھائے کس نے بات جو بگڑی ہوئی تھی تو بنائی کس نے تھے ہم ہی تی مارک آراؤ میں خشکیوں میں خشکیوں میں لڑے تو کبھی دریاؤں میں کبھی افریقہ کے تبتے ہوئے سہراؤں میں دی ازان جو رب اور تی کعبے کو جبینوں سے بسایا تی قرآن کو سینے سے لگایا ہم تش 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 دری بھی چھوڑے ہم نے بہر ظلوات میں دوڑا دی گوڑے ہم دشمن اگلے پاس کہ سمندر رہے پتا نہیں دوڑے نوکر آگے اور لکھے مہر خیر نے جس وقت کوڑے پا دی تی کوڑے سمندر تی دوڑ دی دوڑ دی دوڑ دی دوڑ دی رجران دی جس وقت باہر سارے چلے گئے آپ نے پکی آویں کسی کو چیز تینے دگی میرا لکھر دا پیالا دی پیالا دے انہوں کہنے نی کہ محمد سے وفا تونے تی محمد سے وفا تونے تو ہم تی رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے تی رہے ہیں کہنا پھر قدرت جتنے جلی میں لگ تی رہے تی رہے گا پھر تی در رہن دی آج پوری دنیا پورا مغرب پوری جدید تو جدید تکنولوجی آج پریشان ہے غزہ تا سفایہ کر گئے پھر کہنے پھر 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 ایلحان کی کہنے ہم آج ختم ہو گئی تی ہون کہا تی خبر نہیں ختم ہو گئی کدی شمال لی غزہ اللہ آر آر لی یہیہ یہیہ لی ہم آس کل باہر آئے اور کل قدرت میں عجیب مردر بکھایا ہزارہ دی ساب جنگ جو باہر آ کہ انہ دسیعہ کسی ہے ہم اور جڑے ہر جڑے سولہ تیارہ اللہ دی قدرت جلے نہیں انہ تیارہ استعمال کر گئے نہ مار رہے دسیعہ نک مسلمان او بے جدہ دیلندر جہادی محبی محبی جدا جہاد محبی محبی یاد رکھئے ممبر قیامت کے دن ترسی سوال سوال یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ساڑھے پانسو سے زیادہ جس حکم کو قرآن نے بیان کیا ہو بولوی تو کیسے اپنے حراب محبی محبی سوفیان جہادی کلتے نہیں کلتے جہادی کلتے اسلام غیرت غیرت دیتا اسی میں فیلی گل کی تیسی اسی یہ سانو نہیں چاہیے 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 سانو ہی جازت چلنے کوئی گال لیں ساڑھے دل در ایک گال لیں مرنا تو جینا نہیں مرو تیس اللہ سانو اسلام درد اتا فرمائے اے جذبات اللہ نہیں یہ دین ہے یہ حق دین اللہ سب نو سچا سچا غلام بنائے خدا ونہ الحمد بھائی رب